اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہم حاضر ہیں آج ہم بنا رہے ہیں فروڈ چاٹ فروڈ چاٹ گلیشیس کیسے بنائی جائے اس میں کیا کیسی چیزیں جائیں گی تو وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم نے ایک بول انگور لے لیا ہے ایک بول احپل ایک بول ہم نے خربوزہ لے لیا ایک بول امرود لے لیا ایک بول ہم نے کیلہ لے لیا ہے اور یہ ہم نے انار ایک بول لے لیا ہم نے ان چیزوں کو کٹ کر لیا ہے اور کیا چیزیں جائیں گی میں وہ آپ کو بتا ہوں گی تو اس بارہ دانے ہم نے کھجور کے لے لیا ہے ہم نے گھٹلیاں نکال لیا اور اس طرح ان کو کٹ لیا ہے ایک بول ہم نے کریم لے لیا ہے شوگر ہے آئسنگ شوگر ہے ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اس کے ساتھ یہ ہے ہمارے پاس کشمش یہ لمبی والی کشمش ہے یہ ہے چاٹ مسالہ ہے اور یہ بیسل سیڈز ہیں تخم ملنگا یہ اس طرح کے ملتے ہیں مارکیٹ میں اس طرح سے یہ ان کو میں نے تقریباً پانچ منٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا تو یہ جو ہیں اب اس شیپ میں آگئے ہیں یہ اس طرح یہ اس طرح پھول گئے ہیں یہ اور یہ شیپ میں آگئے ہیں اب ہم سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں ہم نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اپنے بڑے باول میں ہم نے تخم ملنگا تقریباً یہ ٹو ٹیبل سپون لیا تھا تو اس کو ہم نے پھگو کے رکھ دیا تھا تو یہ کھول گیا اب جو ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں آئی شگر میں نے ڈالی آپ ہمیں ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں اور تخم ملنگا جو ہے لازمی ڈالا کریں یہ میدے میں ٹھنڈک لاتا ہے سپیشل رمضان کے دنوں میں ہم اس کو مکس کرتے ہیں اس میں ہم اور ڈالیں گے یہ ایک ٹیسپون چاٹ مسالہ اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں ایک ٹیسپون ڈال رہی ہیں اچھی طرح ان کو مکس کرتے ہیں یہ بہت مزیدار چاٹ بننے والی ہے بہت اچھی لوگ کلر فل بہت مزیدار اس طرح یہ میکس ہو گئی ہے یہ اس طرح اچھی طرح میکس کر لیا ہم نے وہ ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت آسان بننے والی یہ ریسپی اور بہت مزیدار اس طرح کر لیں اس طرح باول میں ڈالیں اوپر سے تھوڑے سے انار ڈال دیں اس طرح لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ